آج پورے برطانیہ میں مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر پاکستان سمیت پوری دنیا کے مختلف ممالک سمیت عید الفطر جو ہے وہ مذہبی جوش و فروش عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں آ چکے ہیں ہم اس وقت ایک جگہ پر موجود ہیں جہاں پر عید کی بڑی اچھی تیاری ہو رہی ہے کیمرہ آگیا تا جا رہا ہے یہاں پر حلوہ پوری تیار کر رہے ہیں یہ بڑی گرمہ گرم زبردست قسم کے حلوہ پوری تیار ہو رہی ہے اور دوستوں کے یہاں کی خدمت کا سلسلہ جا رہی ہے آجی صامر صاحب آپ کے اپنے کیا ہے اور کیا کہتے ہیں عید کے موقع پر آپ عید میں آپ دوستوں کو دیکھیں ہمارا دل جو نا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنی خوشی ہے ہمیں آپ لوگوں کو بہت شکریہ آجی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو سارا رمضان یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں اس کا بھی جو ہیں وہ مزا دوبالہ کر دیا ہے ابھی ہم اندر کی طرف آ رہے ہیں اس کمرے کے اندر گھتو ہیں یہاں پر ہمیں سم سے پہلے سویل سلامت علی خان یہاں پر بردر آ رہا ہے سویل سب کھڑے اندر حسینی لال کلند ہو لال میری ہو ہو لال میری چیمہ صاحب مہر ساتھ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ برطانیہ کے اور پاکستان کے ممتاز معروف اور کمیاب بزنمین ہے چیمہ صاحب پر اغام دیں اپنا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں بہت سارے دوست یہاں پر ہیں میری طرف سے اور تمام ہماری پارٹی کی طرح سے سب کو عید مبارک اہل پاکستان کو عید مبارک یہ جو عید کا تہوار ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں اس کا پیغام یہی ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے جو ہمیں پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ادارے ہمدردی جو ہمارے سراؤنڈنگ نیبر ہیں ان کے ساتھ سلہ رحمی اپنے عزیزوں کارب جو ہیں جو ہم سے روٹھے ہیں ان کو منا لے لینا ہے سامنے بھائی 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 میں آپ کو تمام اہلے وطن کو پاکستانیوں کو جو بھی دنیا میں بچنے والے مسلمانوں کو بہت بہت دل کی گھرائیوں سے عید مبارک آج عید کا موقع ہے تو ہم سب کٹھے ہوئے ہیں میں اپنے سب دوستوں کو بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور اہلے وطن کو بہت بہت زیادہ عید مبارک تمام آلے وطن کو تمام برطانیہ والوں کو عید مبارک شاہد گوگی صاحب یہاں پر موجود ہیں انتہائی پیارے عید مبارک پاکستان میں تو بہت سکتی ہے ہاتھ نہیں لگانے دیتے وہ کہتا ہے چمین کرنی لگنی لانی لیکن ادھر اتنی سکتی ہونے کہ باوجود انہوں نے یہ تو نہیں منع کیا پورے ہمارے پاکستان مسلمانوں کو میری طرف سے عید مبارک اور میری پوری ٹیم کی طرف سے کرکی شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں جو اس دیرے کے روح رواہ ہیں شاہ صاحب کیا آپ کو بہت بہت اقام دیں گے بہت بہت سکتی ہے پہلے تو آپ کو بہت 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 اید مبارک شاہر مبارک آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک گوگی صاحب کو بہت بہت اید مبارک یہ سارا جو کرشم سازی ہے یہ ان کے نام سے ہے ان کی وجہ سے ہے اور آج انہوں نے اید کے لیے سپیشل ناشتے کا بندوں بست کروایا تاکہ جو دوست اید کی نماز پڑھے تازی پوریاں نکلوا جائے تو میری طرف سے گوگی صاحب کی طرف سے اور تمام دوست جو یہاں موجود ہیں ان سب کی طرف سے جو تمام دوست ہیں تمام اہل ایسلام کو اہل وطن کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت اید کے مبارک پورے برطانیہ میں آج جو اید کے اجتماعات ہوئے ان میں پوری امت مسلمہ کیلئے جہاں پر دعائیں کی گئی مظلوموں کی فلاو بہبود کیلئے جہاں پر دعائیں کی گئی وہاں پر فلسطین کے جو اس وقت مظلوم مسلمان ہیں برما کے القبرس کے الجزائر کے عراق کے افغانستان کے اور کشمیر کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کی گئی ہیں ان دعائوں کے ساتھ ساتھ عید کے یہ تہوار جو ہے یہاں پر آہ منایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ کے ان لوگوں کا اکٹھیاں پر دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جو برطانیہ کے اندر موجود ہے جو پاکستان کا اپنے ملک کا اپنی ملک کا تشخص جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے جگر جب چاک ہو شبکہ تو ہوتی ہے سہر پیدا صدف کی روح کھن جائے تو ہوتا ہے گوھر پیدا مجھے معلوم یہ بھی ہے کہ صدیوں کے تفکر سے کلیجہ فونک کر کرتی ہے فطرت ایک بشر پیدا ہزاروں سال نرکس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اس کے ساتھ اپنے محضوان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت آپ سب کو جے کے نیوز کی طرف سے تمام اہل پاکستان کو تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک